مختی صاحب اس میں ایک سوال بھی ان کی طرف سے آیا کہ جو ہمبلی فقہ جو ہے وہ اس وقت اگر ہرہ ممالک نے کھئی کسی جگہ بے قائم ہے تو ان کو یہ اشتال پیدا ہوتا ہے کہ ہمبلی فقہ اور جو اہلِ حدیث جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ایک ہی چیز ہے یہ جو ہے تو ہمبلی ہوں یا اہلِ حدیث ہوں وہ ایک ہی فقہ وہ فالو کرتے ہیں تو یہ اس میں فرق جو ہے یہ پہلے کیا تھا اور یہ ایک ساتھ جائے ایک دوسرے سے کچھ تحصیل کیسے ہو گئے ایسے نہیں ہیں ہمبلی فقہ بلکل ایک الگ چیز ہے بہت سے ہنابلہ ہیں خود سعودیہ نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم فقہ ہمبلی کے مقلد ہیں محمد بن عبدالوحاب نے بھی یہی لکھا تھا یہ ایک بالکل الگ چیز ہے جیسے ہنفی شعفعی مال کی ویسے ہمبلی بھی اور اعلاندلہ ان کا مسلک جو بھی وہ فتوہ دیتے ہیں سرانکوں پہ یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں اور چونکہ پبلک میں روزانہ وہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اس لیے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے یہ کم علمی کی بنیاد پہ ہے مستن ہمبلی فقہ میں رفعیہ دائن ہے اہلِ حدیث زرات کیاں بھی ہے ہمبلی فقہ میں آمین بل جہر ہے ان میں بھی ہے اس لیے جو روز دیکھتے ہیں نا انچی آواز سے آمین اسی طرح روزانہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنا یہ وہ وگرنا در حقیقت تو دونوں میں فرق ہے ہمبلی فقہہ اب بھی بیس ترابیہ کے قائل ہیں اور ہمبلی فقہہ اب بھی تین طلاقوں کے تین ہونے ہی کے قائل ہیں شاہ فہد نے اس صورت کو محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو طلاق کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ تین طلاقیں اہلِ حدیث حضرات کی طرح ایک طلاق شمار کی جائے تو انہوں نے شاہی فرمان لکھوایا سوال لکھوایا اور جب چالیس کے قریب جو ان کی علماء کی کونسل ہے اس میں بھیجوایا تو ان سب ہمبلیوں نے لکھ کے دیا کہ تین طلاقیں تین ہی ہیں تین طلاق ایک نہیں ہو سکتی جبکہ اہلِ حدیث حضرات کا مسلک اور اہلِ تشریعوں کا مسلک سب جانتے ہیں تو دونوں میں بہت فرق ہے یہ دو مثالیں تین مثالیں آپ دیکھیں رفع جدین ہے مثلا تین طلاق کا مسلہ ہے رفع جدین دونوں حضرات کرتے ہیں اس لیے شبہ پڑ جاتا ہے طلاق کے مسلے میں دونوں کا مسلک مختلف ہے ترابی کی کتنی تعداد ہے یہ حضرات آٹھ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ حضرات بیس ترابی کے قائل ہیں جسے کہہ رمین شریفین میں ہوتی رہی ہیں لیکن ایک بات کا خیال لکھنا چاہیے شاید یہ out of the way ہے بات جا کے لیکن کبھی بھی کسی سوال کے جواب میں اپنے مخالف کی تظلیل نہیں ہونی چاہیے اللہ کی بڑی گرفت ہے اس گناہ ہم اس کو علم کے اعتبار سے رد کریں علمی بحث کریں ہم انہیں کہیں کہ یہ مستق ٹھیک نہیں ہے مثلا آپ جو فرض کہہ لیجئے فاتحہ کے قائل ہیں یہ منصوب ہو گیا فلان روایت سے آمین بلجار آپ قائل ہیں ہم قائل نہیں ہیں یہ ساری علمی مباعث ہونی چاہیے کوئی ارجہ نہیں ہے لیکن اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جو میرے سامنے ہیں اسے زلیل کرنا ہے معاذ اللہ تو آدھے جملے کو کہہ کے جذبہ پیدا ہو جائے جملہ بھی پورا نہیں کرنا چاہیے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور سارا علم بھی بھول جاتا ہے کچھ کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خدا کا غزب بہت شدید ہے اس پہ کہ تظلیل کی نیتوں کے دوسرے کو زلیل کریں اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی شاید اس دیئے ہم جو بھی بات ہے یہ حق بنتا ہے کہ واضح طور پر بتا دیں لیکن یہ کسی کا بھی حق نہیں منتا کہ کسی مسئلہ کی تظلیل کرے معاذ اللہ وہ بھی اللہ ہی کو پکارنے والے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی توحید کے قائل ہیں امام بولہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے وفات سے پہلے کہا کہ میں نے زندگی بھر عقیدے کی جو مباعث کی ہیں میں نے کسی اپنے مخالف کو کافر نہیں کہا کیونکہ وہ بھی اسی اللہ کی توحید کے قائل ہیں جس کا میں قائل ہوں ہم سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں اس لیے یہ ظاہر میں ایسے گمان ہوتا ہے حقیقت یہ نہیں ہم سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں 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 ہم سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں